جی اسلام علیکم ناظرین ڈیوی سی اوڈو ٹی وی اوکے کے ساتھ میں ہوں فیض آسف اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اگسان احمد صاحب جو کہ مینجر آپریشنز ہیں ایج اے ایج وائی پلاسٹنگ انڈسٹری کے آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے مسائل پر جی بزنس کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں اور اس کی بہتری کے لیے موجودہ حکومت کو کیا اقدمات کرنے چاہیے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کو کرنا چاہیے ہیں کیا پولیسی زی جا رہی ہیں کیا غلط جا رہے ہیں اور کیا ان کو کرنا چاہیے جی بسم اللہ الرمانید دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوکل بزنس کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر ان کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے جی گیس بجلی ٹیکسز ہیں جو چھوٹے لوکل سٹٹپس ہیں بڑے جو ہوتے ہیں جن کے پاس ملٹیپل پروڈکٹس اور بزنسز ہوتے ہیں وہ سپورٹ کر رہتے ہیں لیکن لوکل سنگل پروڈکٹ مینفیکچرز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مسائل ہیں ان کے لئے ہنگامی بنیادوں پر گیس بجلی اور ٹیکسز ان کے اوپر ان کو سپورٹیب بننا چاہیے ان کے لئے اور ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لئے ان کو ہنگامی بنیادوں پر تعمال کرنے کی ضرورت ہے صحیح اور کیا چاسی تبدیلیوں کے اثرات بزنس کو بھی متاثر کرتے ہیں جی بالکل بالکل ہماری مارکٹ جو ہے اس پر انسرٹینٹی بہت جاتا ہے مطلب کہ سپیکولیشن بیسٹ ہوتی ہے انسرٹینٹیز کریئیٹ ہوتی ہیں جس طرح منسٹریلی لیول پر گورنمنٹ لیول پر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے سٹاک مارکٹ ڈالر ریٹ ہر چیز ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اس میں کچھ کنٹرول اور کمانڈ کی بہتری رانب بہت زیادہ ضروری ہے جس میں سپیکولیشن نہ کریئیٹ ہو آپ کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ بزنس سپورٹیف ہونی چاہیے اور کنٹرول اور کمانڈ بہتر ہونے چاہیے تاکہ انسرٹینٹیز نہ کریئیٹ ہو اور اس کے بجے سے مارکٹ فلکٹویشن کنٹرول کی جائے اور کیا موجودہ حکومت کی دیگی پالیسیاں جو ہیں جو آج کے جو ٹیکسز وغیرہ اور اسے ہٹ کے جو ابھی پالیسیز جو ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں لیکن جب مطمئن ہونے کا جو سوال ہے وہ تو بہت جلدی ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی نئی ٹیم ہے اور ابھی ان کو کچھ اور وقت اس معاملے پر دینا چاہیے کہ وہ اپنی جو پالیسیز ہیں جو اپنی لانگٹرم پالیسیز ہیں ان کا اثر پورا ٹرکرڈ آن افیکٹ آئے نیچے لوکل بزنس تک پہنچے بٹ ابھی تک جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں ابھی تک تو وہ اتنا اچھا قردہ دا نہیں کرسکیں لیکن امید بہتری کی ہونی چاہیے اچھا سوچنے چاہیے انشاءاللہ تالہ بہتری آئے گی اگر وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے انشاءاللہ اور موجودہ حکومت کو آپ کا پیغام کیا ہے موجودہ ملکی ترقی کے حوالے سے موجودہ حکومت کی میرا پیغام یہی ہے کہ ابھی ہم بات بزنس کمیوٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو جتنی بھی لوکل ہمارے سٹارٹ اپ سے ہیں اور لوکل بزنس اتنے ہیں ان کے لیے ان کو حکامی بنیادوں پر اقتماعت کرنے چاہیے ان کو ٹیکسز پری کرنا چاہیے ہے ان کے لیے اگر کسی چیز پر پابندی آئے کی جاتی ہے تو لوکل آلٹرنیٹیوز ان کو دینے چاہیے تاکہ وہ اپنا کار بات چاہیے ہیں جی بہت شکریہ یہ تھے غسان احمد صاحب جو کبنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بی بی سی اوڈو ٹی وی اپ کے ساتھ کامرمین ٹیم ہز آسف اللہ حافظ